بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہے حافظ بدر عالم نیندلو سے ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مفتی صاحب ایک حدیث بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس کے تعلق سے ہمیں جانکاری چاہیے تھی کہ اس میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نمازیں قضا ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعے کے دن چار نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت القرسی سات بار اور سورہ کوثر پندرہ بار پڑھے اگر سات سو سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہو تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سورت مسئولہ میں جس روایت کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے یہ بالکل منگھڑت بے اصل روایت ہے یہ روایت نہ کسی قرآن میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے نہ صحابہ تابعین تب تابعین کسی سے بھی یہ روایت منقل نہیں ہے اور اس کے تعلق سے ہم ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو نمازیں قضا ہو گئی ہوں ان نمازوں کی آدائیگی کا جب تک ان کو قضا نہیں کر لیں گے ان کی آدائیگی نہیں ہو پائے گی صرف چار رکات نفل پڑھ لینے سے تمام کی تمام ستر سال کی نمازیں ماف ہو جائیں یا اس کے لیے کافی ہو جائے ایسی بلکل کوئی روایت نہیں ہے یہ منگھڑت روایت ہے بلکل بے اصل روایت ہے اس کو بیان کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے اور اس کو فورویٹ کرنا اور اس سے لوگ جو ایک دوسرے کے بات بھیجتے ہیں یہ بلکل ناجائز ہے اس گناہ کے اندر وہ شریک ہوں گے ہم لوگ صدقہ جاریہ کے طور پر بھیج رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں ایسا کچھ نہیں ہے ہر مسلمان کے اوپر بالغ ہونے کے بعد نمازوں کی پابندی کرنا لازم اور ضروری ہے جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے اور وہ آخری رمضان کے آخری جمعے کو سوچتے ہیں کہ چار رکعت پڑھنے سے ہماری ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی یہ بلکل غلط ہے یہ جس کی کوئی اصل نہیں ہے نمازیں جو قضا ہو گئی ہیں جب تک ان کی آدھا نہیں کریں گے ان کو خود نہیں پڑھیں گے تب تک وہ نمازیں معاف نہیں ہو سکتی یہ روایت بلکل بے اصل ہے بلکل گھڑی ہوئی ہے اور اس روایت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا جیسا اس میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلکل غلط ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ حدیث کے اندر جس نے میری طرف جان بوچ کر جھوٹی بات ایجاد کی یعنی جو روایت مجھ سے ثابت نہیں ہے جو بات مجھ سے بیان نہیں کی گئی ہے اس کو میری طرف منصوب کر کے بیان کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے بڑی سخت وعید اللہ کے نبی کی ہے اس لئے حضور پاک علیہ السلام کی طرف کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی بات منصوب کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے یا ثابت نہیں ہے اس لئے یہ روایت بلکل بے اصل ہے بلکل منگھلت ہے اس پر بلکل عمل نہ کیا جائے اور نہ ہی اس کو ایک دوسرے کے پاس فورویٹ کیا جائے فقط واللہ عالم موسیقی